بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ میڈیا کا دور ہے اس میں سوشل میڈیا ایک موثر حقیقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا لٹریچر قوموں کی زندگی بدلنے میں ان کو راہ راست لانے میں اور ماضی کے ساتھ ان کو پیوست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے آج تک جو ہمارے پاس علوم منتقل ہوئے ہیں ان کے دو ہی ضرائع رہے ہیں یا تقریر ہے یا تحریر ہے اور الحمدللہ مسلمان اس اعتبار سے ایک لائک ستائش قوم ہے جو اس نے اپنے ورثے کو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کیا ہے میرے انتہائی قابل اعترام لائک سد عزت و اعترام علامہ عمر حیات قادری برطانیہ میں جو اہلِ علم اصحابِ فکر و دانش یہاں کہ رہنے والوں بزرگوں نوجوانوں مرد و زن کی تعلیم اور تربیت کا اتمام کر رہے ہیں اس میں ان کا نام سریف ایرست ہے اور الحمدللہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک تماک رہا ہے خاص طور پر برنہ عمر حیات قادری نے جو تصنیف و تعلیف کا سلسلہ شروع کیا اس میں بقاعدہ تصنیفات بھی ہیں اور تراجم بھی ہیں ہر دو اعتبار سے ان کا یہ کام علمی دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے میں نے ان کے زیرے اعتبام تباہ ہونے والی کتب کا بعض کا بل استعاب اور بعض کا جستہ جستہ مطالعہ کیا ترجمہ بھی اتنی خوبصورتی سے ساتھ کیا گیا ہے کہ اس پر اصل کا گمان ہوتا ہے اور جو باقاعدہ تصنیفات ہیں ان میں وہ دل نشین انداز ہے کہ دل میں گھر کر جاتا ہے مولانا عمر حیات تادری صاحب کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے ایسے مسائل پر مشتمل کتب کا انتخاب کیا ہے جو پبلک کے ساتھ ریلیمنٹ رکھتی ہے جو برطانیہ کے مسلمانوں کی ضرورت ہے اور جس میں ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے جو ہمارے نوجوانوں میں خود پیدا ہوتے ہیں یا ان کو بوجو پیدا کیا جاتا ہے الحمدللہ ان تمام سوالات کا جواب تسلی وقش انداز میں مدلل طریقے سے انتہائی احسن اسلوب میں مولانا کی کتب میں پائے جاتا ہے میں اپنے عزیزوں سے اپنے نوجوانوں سے اور وہ تمام احباب جو دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اپنے ماضی کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے حال کو سمارنا چاہتے ہیں جو مستقبل روشن کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اچھی کتب کا مطالعہ کریں اور ان اچھی کتب میں الحمدللہ مولانا عمر حیات قادری کی تبا شدہ کتاب ہے ایک بہترین دخیرہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتب فکری رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے اور ہمارے نوجوان اس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَعَ بے ایلوٹا بہترین دخیرہ لیوہ